کچھ دن ایسے ہی بیچ جاتے ہیں کالوکووہ آرام سے مہارات بنے کوپ ایش کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے رانی تمہیں تو میرا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ تاج میں نے چنکی چڑیا کے گونسلے سے چرایا تھا اور آج تم میری وجہ سے ہی اس جنگل کی رانی بنے گھوم رہی ہو اب تو تم کتنے مجھے مجھے کے بھوجن بھی کھاتی ہو رانی اب تو تمہاری جندگی کتنی آیش سے گزر رہی ہے ہاں کالو جی پر انتو مجھ پر تم زیادہ حکم مت چلانا ورنہ میں تمہاری ساری پول ان سارے پکشیوں کے سامنے جا کر کھول دوں گی اور ہاں میرا بھائی ببلوکووہ بچارہ بہت زیادہ غریب ہو گیا ہے اس کے پاس کھانے کے لیے بھوجن بھی نہیں ہے اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بھائی ببلوکووے کو اس جنگل کی آدھی فصل دے دو تاکہ وہ ببلوکووہ بھی امیر ہو جائیں رانی یہ تم کیا کہہ رہی ہو اگر میں نے ایسا کیا تو پھر ہمارے جنگل کے پشو پکشی کہاں جائیں گے اور وہ کیا بھوجن کھائیں گے مجھے کچھ نہیں پتا کالو جی مجھے بس اپنے بھائی کو امیر ہوتے ہوئے دیکھنا ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں سب کو جا کر تمہارا سچ بتا دوں گی کہ تمہیں یہ تاج خود سے نہیں ملا ہے بلکہ یہ تاج تم نے چنکی چڑیا کے گھنسے سے چورایا ہے کالوکووہ رانی کوووی کی بات سن کر بہت زیادہ ڈھر جاتا ہے اور وہ سارے پشو پکشیوں کو جمع کرتا ہے پکشیوں میں اس جنگل کا مہراج ہوں اسی لئے اس جنگل کی ساری فصلوں پر صرف میرا حق ہے اور میں یہ ساری فصل اپنے سالے ببلو کووے کو دے رہا ہوں ارے کووے مہراج آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ ساری فصل اپنے سالے ببلو کووے کو دے دی تو ہم پکشی کیا کھائیں گے ہاں کہلو مہراج ہم پکشی تو بھوک کے مارے مر جائیں گے آپ ایسا مت کیجئے ارے نہیں نہیں پکشیوں میں ہوں اس جنگل کا مہراج اور میں جو بھی فصلہ کروں گا میں تم سب پکشیوں کو ماننا ہوگا اب میں کسی بھی پکشی کو میری بات پر انکار کرتے ہوئے نہ دیکھوں ورنہ میں اس جنگل سے باہر نکال دوں گا اس پکشی کو سارے پشو پکشی کالو کووے کی بات سن کر چنتت ہو جاتے ہیں اور سبھی پکشی بہت زیادہ ڈھر جاتے ہیں چنکی چڑیاں یہ کالو کووہ تو بہت ہی سوارتی ہیں یہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے اب ہمارا کیا ہوگا اب تو ہم بھوک کے مارے مر جائیں گے ہاں بنتی توتے تم ٹھیک کہتے ہو پرانتو تم چنتہ مت کرو میں ابھی کالو کووے کے پاس جاتی ہوں اور اس سے جا کر اپنا وشاہی تاج واپس لے لیتی ہوں چنکی چڑیاں غصے میں کالو کووے کے محل چلی جاتی ہے کالو کووے بس بہت ہو گیا ہے چلو اب یہ میرا تاج مجھے واپس کرو میں جانتی ہوں کہ یہ شاہی تاج تم نے میرے گنسلے سے چرایا ہے چلو اب جلدی سے میرا تاج مجھے واپس کر دو چنکی چڑیاں تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ شاہی تاج میں نے تمہارے پاس سے چرایا ہے چلو چلو چلی جاؤ یہاں سے ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے سینک بلا کر تمہیں اس محل سے باہر نکال دوں کالو کووے یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو چلو جلدی سے میرا تاج مجھے واپس کر دو چنکی چڑیاں یہ تم مجھ سے کس طرح بات کر رہی ہو اور تم مجھے کالو کووہ نہیں بول سکتی ہو کالو کووہ تو صرف میری رانی کووے ہی مجھے بول سکتی ہے تم مجھے کووے مہاراج بولو مہاراج بننے کے لائق نہیں ہو تم کالو کووے میں یہ جانتی ہوں کہ یہ شاہی تاج تم نے میرے گنسلے سے ہی چرایا ہے اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی چنکی چڑیاں کی یہ بات سن کر کالو کووے کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کالو کووہ چنکی چڑیاں پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے اپنی چونچ سے مارنے لگتا ہے کالو کووے کے حملہ کرنے کے قارن چنکی چڑیاں زخمی ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اسی سمیں بنتی توتا بھی محل میں آ جاتا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ لیتا ہے یہ کالو کووہ بہت شاتر ہے یہ ایسے نہیں مانے گا اس نے بیچاری چنکی چڑیاں کے ساتھ بہت برا کیا ہے میں اس کالو کووے کو نہیں چھوڑوں گا پرانتو مجھے کوئی سبور ڈھونڈنا ہوگا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ شاہیت آج چنکی چڑیاں کو ملا تھا اور اس کالو کووے نے یہ شاہیت آج چنکی چڑیاں کے پاس سے چھوڑایا ہے پھر بنتی توتا اپنے دماغ میں کوئی یوج نہ بنانے لگتا ہے اور بنتی توتا اللو بابا کے پاس آ کر انہیں یہ ساری باتیں وشتار سے بتانے لگتا ہے بنتی توتے یہ تو اس کالو کووے نے چنکی چڑیاں کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا ہے میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اور اس مرک کالو کووے کو اس کے کیے کی ضرور سزا ملے گی توتا جنگل کے سبی پکشیوں اور اللو بابا کو کالو کووے کے محل میں جمع کر لیتا ہے کالو کووے یہ تم نے چنکی چڑیاں کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا ہے تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی اور پکشیوں میری بات سنو یہ شاہی تاج کالو کووے کو نہیں بلکہ چنکی چڑیاں کو اللو بابا نے دیا تھا لیکن اس کالو کووے نے چنکی چڑیاں کے گھنسلے سے یہ شاہی تاج چرا لیا اور وہ خود مہاراج بن گیا لیکن مہاراج بننے کا حق تو صرف چنکی چڑیاں کو تھا اور اس کالو کووے نے چنکی چڑیاں کے ساتھ بہت برا کیا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو بنتی توتے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ شاہی تاج چنکی چڑیاں کو ملا تھا میں ہوں اس بات کا ثبوت میں نے ہی چنکی چڑیاں کو یہ شاہی تاج دیا تھا تاکہ وہ اس جنگل کی رانی بن جائے کیونکہ چنکی چڑیاں بہت رحم دل ہے اب کالو کووے بہت ڈھر جاتا ہے کیونکہ سبھی پکشیوں کے سامنے کالو کووے کی پول کھل گئی تھی اور تو اور سبھی پکشیوں نے بنتی توتے اور اولو بابا کی بات مان لی تھی کالو کووے بس بہت ہو گیا تم جھوٹ بول کر اور یہ شاہی تاج چرا کر ہمارے جنگل کے مہاراج بن گئے تھے پرانتو اب تمہارا جھوٹ پکڑا گیا ہے اب ہم میں سے کوئی بھی پکشی تمہیں اپنا مہاراج نہیں مانے گا ہاں کالو کووے رانی کووی تم دونوں کو تو سزا ملنی چاہیے تم دونوں نے بیچاری چنکی چڑیاں پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا ہے ہاں ہاں پکشیوں اس کالو کووے کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ یہ کالو کووہ زندگی میں کبھی دوبارہ ایسا کام نہ کریں کچھ ہی دیر میں چنکی چڑیاں بھی ہوش میں آ جاتی ہے سارے پکشیوں کو غصے میں دیکھ کر کالو کووہ اور رانی کووی بہت ہی ڈھر جاتے ہیں اور وہ کالو کووہ ڈھر کے مارے اپنی غلطی مان لیتا ہے اور سب کچھ بتانے لگتا ہے ہاں ہاں پکشیوں میں نے ہی شاہیتات چورایا تھا کیونکہ میں اس جنگل کا مہاراج بننا چاہتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ میں رہم دل نہیں ہوں اسی لئے چنکی چڑیا مجھے کبھی بھی مہاراج نہیں بنائے گی اسی لئے میں نے یہ شاہیتات چوری کر لیا مجھے معاف کر دو آپ سب ہی پکشیوں کالو کووی میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جھوٹ کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی ہے جبکہ سچ ہمیشہ سب کے سامنے ہی آ جاتا ہے تم نے مجھ پر حملہ کیا اور تم نے میرے تاج کے چوری بھی کی اسی لئے آج سے ہماری فصلوں پر تمہارا کوئی عدیقار نہیں ہے اور آج سے پورے ایک مہینے تک تم دونوں کالاباز میں خید رہو گے آج سے تم دونوں کی یہی سزا ہے مینو چڑیاں تم ٹھیک ہو گئی ہو چلو اب تم ہی ہمارے اس جنگل کی مارانی بن جاؤ نہیں بنتی توتے میں اس جنگل کی مارانی نہیں بننا چاہتی ہوں ویسے بھی مجھے اس جنگل میں ایک رہن دل اور اکلمن پکشی مل گیا ہے جسے میں اس جنگل کا مارانی بنانا چاہتی ہوں اور اس پکشی کا نام ہے بنتی توتہ بنتی توتے میں تمہیں ہی اس جنگل کا نیا مارانی بنانا چاہتی ہوں سارے پشو پکشی اس چنکی چڑیا کی بات مان لیتے ہیں اور وہ بھنٹی توتا ہوئے شہی تاج پہن کر اس جنگل کا نیا مہاراج بن جاتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ پرینہ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی چوری نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی جھوٹ بولنا چاہیے کیونکہ ایک نہ ایک دن سچ سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے